اسلام علیہ وآلہ 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 موسیقی اسلام علیہ وآلہ 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 اسلام علیہ وآلہ 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 اپنا ڈرون استعمال کیا اپنا وہ تیاری استعمال کیے ہوئے پاکستانیوں پہ استعمال کیا تو ہم پاکستان کے ساتھ اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو پاکستانی ہمارا ساتھ بھی محبت کر رہے ہیں تارقی ہو رہی ہے کسی چیز کا بھی ترقی نہیں ہو رہا ہے ادھر کا جو ایک میٹرو پر خرچہ کیا ہوئے سارے بلوچستان پر نکیا ایک میٹرو بنانے میں جتنا پیسا لگا اتنا بلوچستان میں پرجیکن کوئی سکول ہو کوئی یونیورسٹی ہو کوئی روڈز ہو кто کہ اچھا حسپیٹل ہو پچھچتر سال میں بھی نہیں کیا ہوئے ایتنا خرچہ جتنا میٹرو پر کیا ہوتا بلوچستان و� fuckin تباہ ہوتا ہے یہ پتھانوں پر افغانیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے ظلم ہوتا ہے پتھانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے ناکار بھوتا ہے پھر بھوس کو لے کے جاتے پھر چار چار چاہزار ایک بندے کے لیتے کوٹ بھی لیتے پری جب اٹھل پی آتے پھر چھائی کانا وغیرہ پری رہتے ایک ایک بندے کا مانا جو ادھراتے کا علو پراتا چیز اتنا ہے مہنگ ایک سب ایک اکاتے پری میں کاتا پولیس کو مارا پیٹا آخر وہ بلوچی عورتوں کا موٹیف کیا تھا وہاں پر جو اکٹھی دی سمپل تھا وہ جب بلوچستان جاؤ گے ہر گھر ہر گھر میں ایک دو یا تین بندے ایسے ہوتے جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا مسنگ پرسن سمپل نا مسنگ پرسن پر جتنے بھی یہ کرنٹ پولیٹیشنز ہے جو ادھر اپنے ابھی ووٹ کی ایسے کنڈیشن اور الیکشن کا پھر بھی یہ لوگ مسنگ پرسن کو بلکل کمپلیٹلی اگنور کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے ہیلو فرنڈز میں ہوں شائلہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریکشن آج پاکستان کی جو ہے ہم افغان کمیونٹی سے بات کریں گے پختون سے بات کریں گے آخر کیا وجہات ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے ریسیزم اگینس پختون یا افغانستان کے لوگوں کو لے کے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہنے کو تو ہم سب پاکستانی ہیں لیکن یونٹی نہیں ہے کیوں ہم فرقہ واریت کے اندر بٹے ہوئے ہیں کیوں ایک افغانی ایک پنجابی کے ساتھ نراز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جتنی بھی یہ کمیونٹی افغان کمیونٹی سے بات کریں گے اسلام علیکم کیا کرتے ہیں ہم میں ادھر کام کرتا ہوں کیا آپ کو پریشانی ہے جی پنجابیوں سے پریشانی ہے پنجابی کہتا ہے آپ پتھان ہے یہ بات یہ کرتا ہے تو ہم بھی ادھری رہتے ہیں ادھری پاکستان کا ہے تو کیا پتھان پاکستانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے تو ادھری پیدا ہوا ہے یہ لوگ ناجائز کرتا ہے سارا پنجابی دیکھو بہت کھڑے ہیں جی اوپن ڈیبیٹ ہو رہی ہے اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے وہ ڈیبیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں پنجابیوں کا کہنا یہ ہے کہ افغان جو ہے ان کی محبت انڈیا کے ساتھ ہے پاکستان کو صرف لوٹتے ہیں محبت کیا محبت جو انسان ایک دوسری سے کرتے ملک سے نہیں کرتے ان لوگوں کا مائنٹ غلط ہے ہم ادھری پیدا ہوئے اور ادھری رہیں گے یہ لوگ جب کہتے افغانی آگیا یہ آگیا ہم پتھانے افغانی پتھانے لیکن پاکستان ہمارا ملک ہے تو یہ لوگ تنگ کرتے ہیں اور ابھی جو ستارہ لاکھ جو ہے سترہ لاکھ کے قریب افغانیوں کو نکالا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے کتنے آپ جذباتی ہو رہی ہے امپیکٹ تو ہے کوئی کام بھی نہیں ہے سارا معاول بھی گڑ گیا کچھ کام بھی نہیں مل رہا ہے کسی کو ہمارا علاقہ کوئیٹا میں کچھ بھی نہیں ابھی تو یہ نہ نکالا چاہو گا کوئیٹا سے بلوچستان سے ہے کیا وہاں پر کوئی ترقی ہو رہی ہے کسی چیز کا بھی ترقی نہیں ہو رہا ہے ادھر کا جو ایک میٹرو پر خرچہ کیا ہوئے سارا بلوچستان پر نہیں کیا ہوئے ایک میٹرو بنانے میں جتنا پیسہ لگے اتنا بلوچستان میں کوئی پرجیکٹ نہیں کوئی سکول ہو کوئی یونیورسٹی ہو کوئی روڈ ہو کوئی اچھا ہسپیٹل ہو پچھتر سال میں بھی نہیں کیا ہوا ہے اتنا خرچہ جتنا میٹرو پر کیا بلوچستان میں نہیں کیا ہوا کچھ بھی نہیں بلوچستان میں بس جو لوگ اپنے میند سے بناتے بلوچستان سے جو تحریکیں نکلتی ہیں ازاد بلوچستان کی یا بلوچستان کو اس کا حق دے کیا وہ سچی بات ہے سچی بات ہے تو میں آپ کے سامنے کڑا ہوں نا یہ سچ ہے نا میاک نہیں ملتا کوئی بیاک نہیں ملتا ہے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی ڈیمانڈ ہمارا بلوچستان کو ڈیپٹیا دے نو کریا دے کوئی اور کان دے دے تو ادھر ادھر آجاو ادھر آپ دن کو نکلو آزار کو دو آزار کما ہوگے ادھر کچھ بھی نہیں ہے نا حکمت جو سارا آتا ہے پیٹرل حکمت او خرچہ سارا ہی ہوتا ہے بلوچستان کے اندر منرلز ہیں مہنگی مہنگی دھاتے ہیں بلوچستان تو سب سے زیادہ ریچ جو ہے ایسا منرل پوائنٹ آف یو سی اگر میں بات کروں پاکستان کا پروینس ہے تو وہ بڑی بڑے والے لوگ لے جاتے ہیں ہم لوگوں کو ادھر مزدوری پر لگا لیتے ہیں پیسے سب یہ لوگ لے جاتے ہیں کہ رہے پروجیکٹ یہ کچھ بھی نہیں ہے نا ادھر کچھ بھی نہیں بن رہا ہے پنجاب آنا پڑتا ہے کمانے کیوں نہیں تو ادھر ہی آیا ہوا ہے کمانے کے لیے ادھر کچھ بھی نہیں اچھا یہ ایک ایک چونکہ آپ وہاں سے ہیں ایک خبر کیونکہ ہمارا روز کا کام ہے بہت سے خبریں انڈیا پاکستان افغانستان کے خبروں کو ہم صرف کوریج دیتے ہیں اپنے اس چینل کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلوچستان کی جو ایکزائل پرائم منسٹر ہے نائلہ بلوچ وہ انڈیا کے اندر جا کے کہتی ہے کہ بلوچستان کو آزاد کرو جب یہ خبریں پنجاب آپ کے اندر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے پاکستانی بھائیں ہیں یہ انڈیا میں کیوں بات کرتے ہیں وہ وہ ہمیں کوئی بھی پتہ نہیں ہے جو کسی کے ساتھ بات کرتا ہے ہم ادھر پیدا ہوا اسی ملک کا عزت بھی کریں گے ادھر کماتے لیکن ہم پتھانے افغانی ہے جو پتھانے وہ سب افغانی ہے اچھا یہ سچ بات ہے ابھی ہم لوگوں کو ماجرین کے کچھ بھی کریں ہم ادھری کا ہے ہم ادھر پیدا ہوا ہے ادھری مریں گے سپردست آپ کیا بات کر لیتے ہیں میں یہ بات کر رہا کہ اس کو لوگ چاہیے کہ یہ بارڈر ایریاز جتنے بھی ہے اس کو انڈسٹری انڈسٹری لیائز کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے ادھر دیکھیں منرل دیکھیں آپ جتنے بھی ہے ادھر سے جو منرلز آتے جو بھی آتے وہ سارے ادھر پی یہ جو میگا پروجیک میگا پروجیک جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ دیکھ لیں میٹروز اسے بارڈری ایریاز جتنے بھی ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا بلوچستان کی بات کر لیں ابھی میں سن میں بھی پروگرام کرنے گئی تھی انہا سن میں کوئی ترقی ہوئی ہے سن کا حال ایسے جیسے کئی ہزار سال پہلے انسان غاروں میں رہتے تھے نہ ان کے پاس جھوٹی نہ تن کو ڈھاپنے کے لیے کپڑا اور نہ کھانا آٹھ سال کا بچہ دو سال کے بچے جیسا لگتا ہے مرچے کھا کے وہ اپنے بچوں کو پا رہے ہیں بلوچستان کی اگر بات کریں بلوچستان اپنا حق مانگتا ہے کہ بھائی کوئی کام نہیں ہو رہا وہاں پر یہ ایسے ہی ہو رہا ہے یہ کل ہمیں در گئے تھے ایک پیپل پارٹی کے ایک بندہ تھا اس سے ہم نے پوچھا کہ وہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ آپ لوگ آتے ہو سن کا کراچی کے جگہ کا نام لیا مجھے نام یاد نہیں ہے کہ آپ لوگ آتے ہو وہ جگہ دکھاتے ہو تو آج جاؤ آپ کو کراچی دکھاتے ہیں میں نے اس کو بولا کہ سر آپ کراچی کے اکیلے بات نہ کرو پورا سن دیکھو پوری سن ہے اکیلے کراچی نہیں ہے پورا سن تو آپ پوری سن کے بات کرو اسی جگہ ہے سن میں جہاں پر لوگوں کو کانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور بلوچستان کی تو بات ہی نہ کرو بلوچستان بلوچستان کا مثال ایک ایسے ہی ہے اس آپ ایک اس آسپٹل میں جو ایسے بندہ بندہ ہو جو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسے ہمیں جان چڑھانا چاہیے لیکن وہ بیٹ پر آئی سیو والی بات ہے اور کے پی کی بھی بات کرو اگزیکلی کے پی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ سب بلوچستان سے ہیں اور پتھان بھی ہیں اور ساتھ آپ افغانی بھی ہیں کیونکہ آپ کا جو پرانا لنک ہے وہ افغانستان سے ہے ہم انسیسٹر جتنے بھی تھے ہم مائیگرنٹ ہیں دو سو سال سے ہماری ہسٹری جو افغان کے ساتھ لگی ہے دیکھیں یہ لوگ کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بڑوں کو بھول جائے ہم نے تو اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے اس کی جتنے بھی باتیں اس کو کرنا ہی ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانی ہے انٹی پاکستانی ہے تو ایسا تو نہیں ہے ہم اپنے پاکستان کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے ہماری جتنی بھی پریورٹی ہے فرس پریورٹی ہماری پاکستان ہے اس کے بعد ہماری جو ہے وہ اپنے انسیسٹر جتنے بہت اچھی بات ہے ملک کے اندر بڑے مسائل ہیں میں بھی بات کرتی ہوں پریشان ہو کے فیڈپ انسان ہو جاتا ہے لیکن ہے تو ہم پاکستانی اس ملک کے اندر جینا بھی ہے اس ملک کے ساتھ مرنا بھی ہے لیکن جیسے آپ نے کہا انٹی پاکستانی کی بات کریں افغانیوں کا میں نے بھی بہت دفعہ انٹرویو کیا ہے میرے شو پہ آتے ہیں اپن نے کہتے کہ یار انڈیا سے ہمیں محبت ہے اس نے افغانستان کے اندر کام کیا تعلیم دی ہمارا برا کبھی نہیں کہا اس بات پہ آپ کیا ہو تو اس نے کیا ہی ایسا تو نہیں ہے ابھی دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہیٹ جو سارے ہمیں سکھائے جاتے ہیں کہ ہیٹ انڈیا لیکن ابھی دیکھو بنگال بھی ہے دوسرے بھی کنٹریز ہیں اس نے جتنے بھی پاکستان میں چائنہ چائنہ کو دیکھیں ابھی انڈیا والے یہ تو نہیں کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ چائنہ کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے سبردست بہت اچھی بات کیا تو اس حساب سے ہمارے لیے بھی یہ ہونے چاہیے یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ ہماری فرس پریوریٹی نہیں ہے اور باقی ہماری لیے یہ پارٹی وغیرہ یہ سب اہمیت ہے اور کاسٹ ہیومن ریسز یہ چیزیں ہماری لیے ہم اس کو زیادہ امپورٹنز دے رہے تو اس نے یہ بات اس لیے کی کہ چائنہ کی اگزامپل حملے پاکستان میں ہم جتنے بھی سپورٹ کر رہے چائنہ کو سپورٹ کر رہے کیونکہ اس نے ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ دی ہے سی پیک کی ذریعے اور گوادر کو اس نے ڈیویلپ کیا ہے تو ہم تو چائنہ کی بات کریں گے چاہے امیرکا امیرکا نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اب وہ تو ہمیں یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ نے چائنہ کا نام نہیں لینا بھائی ہم نے ضرور لینا ہے کہ اس نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کو انڈیا نے بھی افغانستان کو سپورٹ کیا ہے تو دیب اس کو چاہیے کہ اس کو اپریشیئیٹ کرے اس کی افورٹ کو بڑی اچھی مثال دی کہ جیسے چائنہ اور پاکستان آپس میں فرینڈ ہے اسی طرح افغانستان اور انڈیا جو ہے آپس میں دوست ہے ہمیں سہارا دیا ہے چائنہ نے اور افغانیوں کو سہارا دیا ہے اور دے رہا ہے انڈیا دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے جہاں سے آپ کو مدد ملتی ہے آپ کے لیے ایک ان کے لیے ایک بڑا کہتے ہیں خاص ایک مقام بن جاتا ہے آپ کیا کہیں گے آپ جو پنجاب کی پلیس سے ہمارے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے ہمیں بے گناہ لے کے جاتا ہے پھر وہ تانے میں لے کرتا ہے آپ کی بلوشستان سے ہوں؟ جی ہم بلوشستان ہے کوٹے چیز دورتے ہیں اچھا کوئٹا سے تانے جی ادھر ہم کو لے کے جاتا ہے پھر تانے چار چار اچار ازار اک بندے سے لیتا ہے پھر واپس لے کرتا ہے شناکارڈ نا شناکارڈ کو مانتا ہے نہ کسی چیز کو مانتا ہے بولتا ہے آپ افغانی ہو یہ ہو یہ جالیش ناکات ہے لیکن آپ تو بلوشستان میں رہتے ہو کوئٹا میں رہتے ہو اگر آپ کا تعلق افغانستان سے رہا ہے تو اس حساب سے آپ مجرم کیسے ہوگے؟ نہیں نہیں ہم تو پاکستانی ہم تو کوئٹا ہم ادھر اٹھا کا کام کرتا ہے ہمارا اٹھا لیا اپنا رہش ہے ادھر جگہ ہے لیکن پھر بھی مانتے ہیں تو نہیں ہے یہ سے بلی سے پیسوں کی لالچ کرتا ہے پیسے دیتے ہیں پھر چول دیتے ہیں وہ افغان انڈیا کو پیار کرتے ہیں آپérieur کرتے ہیں پاکستان تو ایسے ابھی پاکستان ایسے ہو گیا ایسی حالات ہو جائے گا خود ملد رہا ہے پاکستان کیسے گا تطریقے کرے گا بتانوں کو دور کر رہا ہے پاکستان کو طلب بڑھنے بچائے تھا جی روڑھنے بچائے پاکستان ہاں Trade اگر ہم انڈیا کے ہیش ٹیکس کی بات کریں وہاں سے کمپین چلتی ہے ہیش ٹیک پتھان تو انڈیا تو پتھانوں کے بڑی قدر کرتا ہے وہ کہتے کہ بڑی گریٹ قوم ہے ان کی ہسٹری بڑی شاندار ہے ان کے جو ہولی کتابیں ہیں جن کے مذہبی کتابیں ہیں اس کے اندر پتھانوں کا ذکر ہے ہمارا پاور معلوم ہے پاکستان کو ہمارا پاور نہیں معلوم ہے اگر معلوم ہو تو پھر ہمارا قدر کرے گا اس کے ساتھ ہمارا قدر نہیں ہے اگر قدر ہو تھا تو پھر پتھان کے ساتھ نہ ظلم نہیں کرتا تھا انڈیا کے بارے میں پتھان کیا کہے گا انڈیا کے اندر تو ابھی پتھان کے نام سے شارو خان ایک مووی بھی بنائی تھی اور اس نے ورلڈ ریکارڈ جی توڑا ہے جی جی وہ تو شارو خانے بنائی شاہر خان زبردست ہے وہ بنائی جو پتھان پیلم بنائی وہ بڑا پیار کرتے ہیں پڑوسی پتھانوں سے ہاں تو پتھان تو لگتے ہیں اسے جو ملک ہے اس میں سب سے زیادہ کاروبار بٹھان کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسی ہے نا اس لیے ہماری انڈیا سے نہیں بنتی ہے تو جو ہمارے بٹھان بھائی ہیں وہ ان کی انڈیا سے بنتی ہے تو پتھانوں کی انڈیا سے کیوں بنتی ہے آپ پنجابی ہونا تو آپ نے ابھی تک کوئی دماغ تو لنایا ہوگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سارا پیار جو پتھان کے دل میں وہ انڈیا کے لیے کیوں ہے پاکستان سے اگر دل لگائیں گے تو ٹھیک ہے سب سے پتھان کو کوئی کاروبار کرنے سے کیوں روکیں گے وہ کہہ رہے جب پاکستان کے ساتھ دل لگا تو آپ کو انڈیا سے نہیں بلکہ پاکستان سے پیار ہو جائے گا ہم تو پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان ہمارے شاہ تو ظلم کرتے ہیں ہم کیسے محبت کرے ہیں تو کیسے محبت ہے ہمیں کیا ظلم کیا پاکستان نے آپ پاکستان ہمارے شاہ تو ظلم کرتے ہیں کیا 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 ہے سب سے زیادہ کاروبار پاکستان میں کون کار رہا ہے بھٹان کا بھائی تم کار میں کانا کاتے ہو تو پر ہی در آجاتے ہیں تم کو کیا معلوم ہے تم بار گمیں نہیں ہم گمیں پاکستان ہے پاکستان صرف آپ کا نہیں کہا آپ کا نہیں ہے یہ ہم لوگوں کبھی ہم لوگوں نے بیدر لڑے ہوئے دوستی کیوں رکھتے ہو بھٹان ہے انڈیا بھٹان انڈیا سے کیوں دوستی رکھتا ہے بھٹان دوستی نہیں رکھتا ہے انڈیا والا اٹھارہ پتھان گا انڈیا دیلی کو پتا کیا ان کو پتا ہے پتانوں کا لیکن آپ کو پتا نہیں ہے انڈیا تو موویاں بنا رہے ہیں پتانوں کا آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا سے دوستی نہیں ہے ہمارا دشمن انڈیا ہے جب یہ ہم سے بھی دوستی رکھیں ان سے بھی دوستی رکھیں یہ کیا بات ہے آپ لوگوں کا مینڈ غلط ہے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن آپ لوگ دل میں نہیں رکھتے ہیں ایک پنجابی بلوچستانہ جاتا ہے ہم اس کا اتنا عزت کرتا ہے جس اپنے بھائی کا ہم بولتا ہے پردیس آدمی مسافر ان سے کام نہیں رکھ لیکن جب ادھر پٹھانا تو اس کا پیچھے نارے پٹھانا پٹھانا اس طرح لوگ ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اسی ملکہ ہے ہمارا بھائی ہو لیکن آپ لوگوں کا مینڈ غلط ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انڈیا سے محبت کرتے ہیں ہم سے نہیں جبکہ ہمارے پورے پاکستان میں ان کے کاروبار جاتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا قربانی پختون ہو کے دوسرا جو ہے نا انڈیا کشمیر کے اوپر اپنا وہ جاز استعمال نہیں کر رہے پاکستانیوں نے اپنا باجوڑ میں وزیرستان میں مومن میں سوات میں اپنا ڈرون استعمال کیا اپنا وہ تیاری استعمال کیے ہوئے ائر فورٹ پاکستانیوں پر استعمال کی پاکستانیوں پر استعمال کیا تو ہم پاکستان کے ساتھ اگر ہم محبت کر رہے نا تو پاکستانی ہمارے ساتھ بھی محبت کر رہے نا سب سے بڑا سب سے بڑا پختونوں نے کتنا قربانی اس مل کے لیے دیا اب بھی بورڈ والے چوک پہ چلے جاو ریڈی والا پکڑ دیتے پولیس اسے پانچ ہزار دس ہزار لے لیتے اس کو چھوڑ دیتے تو اس کے وجہ سے لوگ غم اور غصہ دل میں آتے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت نہیں رکھ رہے بڑا کہنا ہے کہ دیکھیں ہمیں جب پریشان جو ہم دن میں کماتے ہیں کہتے ہیں تم پتھان ہو تم افغان ہو سارا اسے چھین لیتے ہیں تو جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو محبت کیسے آئی ہمارا روڈ سارا خراب ہے ہم پاکستانی ہیں ہمارا پاس ابھی بھی اس کا ویڈیو پڑا ہوئے اگر ہم پاکستانی ہیں نا وہ ہمارا روڈ سیاست تو ہم کسی کا بھی سب سے بڑا جو ہے نا لانت ہم سے صدانوں پہ بیچ رہے کسی کا سپورٹ نہیں کر رہے نا نواز شریف کا نا عمران خان کا نا کسی کا چور چو کدار سارا ملے ہوئے سارا ملک کا بیڑا گھر کو گیا ابی جو کاروبار ہے نا یہ بھی وہ جا رہے خساری پہ جا رہے ختم پہ جا رہے آگی سے یہ لوگ بچارہ دکان کا تو اس کا بس نہیں ہو رہے روڈ پکڑا ہوتے آگی سے وہ آکے پکڑ دیتے تانے لے کے جاتے اس کا جو پیسے ہوتے جب میں وہ لے لیتے آگی سے دکھا دیکھ کے نکال دیتے پتھان موویاں بنا رہے ہیں پتھانوں کو ہیرو سابت کر رہے ہیں اور اس جو پتھان مووی تھی ابی شارو خان کی اس نے تو ورڈ ریکارڈ بنایا بنے گا وہ تو اس کو عزت دے رہے ہیں اس کو قدر دے رہے ہیں اس کو تاپوس دے رہے ہیں ہمیں تو خود استعمال بھی کر رہے ہیں ہمیں مار بھی دے رہے ہیں ابھی جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں زیادہ کلہ کر لے گا تو کل ہم جل تانے میں ہو گئے اس طرح نہیں کر لو ہمارا مووش وہ بات نہ نکالو ایکزیکٹی صحیح بات ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے ہر چیز پھونک پھونک کے سو سمجھ کے بات کرنی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی بھی الفاظ آپ کے لیے وبالے جان بن جائے لیکن جو ہیش ٹیکز جیسے ہم چلتے ہیں اگر افغان میں جیتا ہے تو انڈیا خوش ہوتا ہے انڈیا جیتا ہے تو افغان خوش ہوتے ہیں یہ جو دوستی ہے اس کو لے گئے پاکستانی بڑے نراز ہوتے ہیں تو صحیح ہے پاکستان والوں کو لینا چاہیے کیوں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان ہمارا پڑوسی ہے پشتو بولنے والے ہم اس کا وہ کر رہے قدر بھی کر رہے سپورٹ بھی کر رہے لیکن انڈیا کا نہیں کرنا چاہیے بلوچستان کی بات کریں بلوچستان کیوں نراز رہتا ہے تو یہ پختون بھی اس سے نراز ہو کے رہتے ہیں کیونکہ اس کو تحفظ نہیں دیتے ہیں بلوچستان کا گیس ہے بلوچستان میں استعمال نہیں ہو رہے اس کو وہاں اس کا روٹ خراب ہے اسپیٹل کا وہ نہیں ہے تو وہ کیوں وہ خوش رہے گا جتنی ترقی پنجاب میں ہوئے ہیں اتنی بلوچستان میں نہیں ہوئے وہاں نہ پختون کو مل رہے نہ بلوچ کو مل رہے یہ دونوں کو نہیں مل رہے سندی کو مل رہے پنجابی کو مل رہے لیکن پختون بلوچ یہ دونوں کو استعمال بھی کر رہے مار بھی دے رہے علاقے سب سے بڑی پاور ہے علاقے سب سے بڑا پاور ہے بجلی بھی یہ دیئے ہوئے پنجاب کو کہ پکے نہیں دیئے ہوا وہاں ہمارا علاقے میں جاؤنا چار پانچ پانچ دن بجلی نہیں ہوتا ہے گھنٹا جاتے یہ آل بلوچستان کا بھی ہے اسپیٹل نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہے اس کا روڈ خراب ہے اس کا سکول نہیں ہے اس کا پانی کا نظام نہیں ہے تو وہ کس طرح کس کے ساتھ خوش رہے گا بلوچستان میں کیا ساتھی ہے گیس سارا بلوچستان کا ہے لیکن سارا بلوچستان میں سے ادھے شوئر کوئٹا کوئٹا صرف کوئٹا میں گیس نہیں ہے ادھا کوئٹا میں گیس نہیں ہے اگر اس کے در جاتا ہے سارا لاور میں گیس ہے کوئٹا میں نہیں ہے تو اے اوپر سے ناجائز ہو رہا ہے ہمارا بھی دل نہیں لگتا ہے تو جب بندے کے ساتھ نہ جائز کرے پھر ہر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور جو آپ بار بار کے رہے ہیں انڈیا ہم انڈیا کو سپورٹ نہیں کرتے نہ انڈیا ہمارا کچھ لگتا ہے ہم الگے ہم پاکستان اور افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں افغانستان کو اس لئے کرتے ہیں ہمارا باوجداد ادری تھے ہم اس کا عزت کرتے ہیں اور افغانیوں کی ہسٹری ایک ہی ہے ایک ہی قبائل کے لوگ ہیں دوستو سمجھنے والی بات ہے ٹوپک بڑے سینسٹیو ہے لیکن یہ جذباتی ٹوپکس ہیں کہ جذبات کو جب آپ ہرٹ کرتے ہو ایموشنلی تو دل دکھتا ہے جب دل دکھتا ہے تو پھر ہر بندہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں آپ پنجابی ہیں آپ نے بلوچیوں کے تمام گلے شکوے سنے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلا بھائی کا گلہ تھا کہ ہمیں نہ وہاں سے گیاس نکلتی ہمیں گیاس نہیں ملتی پنجاب میں اگر ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو چل جاتا ہے بلوچستان میں عوام کے پاس سوئی گیس موجود نہیں ہے نہیں ان کو دیتے ہیں لیکن ڈسکاؤنٹ پر دیتے ہیں آدھا قویٹا میں گیس ہے نہیں تو ڈسکاؤنٹ کس بات کا میں خود کے پی کے سے ہوں مجھے خود بتا ہے کہ وہاں پہ پانچ دن بجلی نہیں آتی بجلی وہاں سے بنتی اور ان کے پاس ہی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہاں سے ہوتا ہے آپ مارکٹ میں فرض کریں آپ کوئی چیز کوئی چیز منڈی میں لے کے جائیں ریوینو جنریٹی در سے ہوتا ہے ٹھیک ہے مانا یہاں کے لوگ کاروباری ہیں یہاں کے لوگ پڑے لکھے ہیں یہاں کے لوگوں کے جیب میں پیسے ہیں سب مانا لیکن جس علاقے کی سہولت ہے یار پہلے ان کو دو پھر باقیوں کو دو نا آپ کی بات بلکو صحیح ان کو ادھر دیا جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ فسیلٹیٹ نہیں ہے دو ہاتھ دو پیر پنجاب کے پاس دو ہاتھ دو پیر پختونوں کے پاس ہیں دو ہاتھ دو پیر ایک دماغ بلوچوں کے پاس ہیں اگر پورے پاکستان میں دولت کی تقسیم کو منصفانہ کر دیں تو وہ بھی تو ترقی کریں گے آخر یہ لوگ بلوچستان سے پنجاب کیا کرنے آیا کیونکہ وہاں پہ کام نہیں ہے اگر ہو تو یہ یہاں پہ کیوں تکے کھائیں پنجابیوں کے گالی بھی سنیں پولیس کے تھپڑ بھی کھائیں کیوں کھائیں آپ کو پتہ ہے جو ادھر مادنیات ہیں ادھر سب سے زیادہ جو مادنیات کیا چیزیں زرخیز زمین ہیں زرخیز زمین میں زیادہ پایتاوار ہوتی ہیں جہاں ادھر پنجر زمین میں زیادہ پایتاوار ہوتی ہیں پلوچستان تو سارا ٹھیکا چائنہ کو دے دیا پلوچوں کے حصے تو کچھ بھی نہ آیا دیکھیں یہ آپ جاتے خوصلے سے بات کریں کہ سب سے بڑی جو چیز جنریٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ جو ریمنیو جنریٹ ہوتا ہے وہ پنجاب سے سب سے زیادہ جو سہولیات ہیں وہ پنجاب میں کیوں پنجاب میں کراچی میں یا پنجاب میں نہیں پنجاب نہیں کراچی میں وہ سہولیات ہے وہ کیوں ہے سب سے زیادہ جی ڈی پی کراچی کی ہے یہی بات ہے کہ زمین کا سب سے بڑا افیکٹر ہوتا ہے آپ زرخیز زمین ہوگی تو وہاں بھی سہولیات دی جاتے گی جہاں سب سے زیادہ گندم کہاں سے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کا قصور ہے کہ وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں نہیں نہیں ان کے سب سے آپ دیکھیں جا کے کتنے فیصل لوگ ان کے باہر گئے ہوئے ہیں وہ جاں پہاڑ جاتے ہیں جب ملک ایریا گاؤں کے اندر کوئی کام نہیں ہے تو لوگ باہر ہی جائیں گے نا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہر عورت ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے آپ میری بات سنیں صرف ایک بات کریں ایک آپ ایک پانچ گھنٹے کام کرتا اس کو ملتا ہے ایک جگہ پہ جا کے ایک اینڈ کام کرتا ہے اس کو دو سو سی روپی میں جائیں گا کا ذدہ جاتے ہیں وہ وہی بات ہیں کہ وہ کوئی ایک میزوڑی best uh MSA ملتی ہے وہاں دو سو اسی ملتے ہیں تو وہاں جائیں گے وہ جہاں رہیں گے تو وہاں جائیں گے ڈیگری بھی تو ہے نا جانے کی مجیسی بھی مجیسی ب مت Påکستانی میں کام بہت ہے صرف ہمارے پاس یہاں ڈالر نہیں ہے ادھر ڈالریں ادھر روپیز ہیں ادھر آپ جو بھی محنت کرتے ہیں اس کا آپ کو معافضہ ملتا ہے یہاں بات قسمتی یہ ہے ہمارے پاس پاکستان میں اتنی سو حولیات نہیں ہیں ہمارے پاس اتنی سو حولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ بے روزگار ہیں اور بے روزگاری بھی یہ ایک وجہ ہے اس کی وجہ سے باہر جاتے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات جو وہاں سعودیہ میں لوگ جاتے ہیں لوگوں کو اچھا خاصہ مل جاتا ہے لیکن زیادہ لوگ ریفرنس کرتے ہیں ادھر کہاں دولر کو دولر میں جاتے ہیں دولر کو مانے جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر جس طرح سے بلوچی ویمن کے ساتھ جس طرح ٹریٹ کیا گیا اور انہیں بقاعدہ طور پر ٹویٹ کی گئی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا اسلام آباد کے اندر جہاں پر ملک کی حکومت چلتی ہے ایسا تو کوئی سلوک جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جس طرح سے پولیس دن کو مارا پیٹا آخر وہ بلوچی عورتوں کا موٹیف کیا تھا وہاں پر جو اکٹھی تھی سمپل تھا جب بلوچستان جاؤ گے ہر گھر میں ایک دو یا تین بندے ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا مسنگ پرسن سمپل جتنے بھی یہ کرنٹ پولیٹیشنز ہیں جو ادھر اپنے ابھی گھوٹ کی ایسے کنڈیشن اور الیکشن کا اور پھر بھی یہ لوگ مسنگ پرسن کو بلکل کمپلیٹلی اگنور کر رہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو اپنے حق کے لیے خود ہی آنا پڑا تو یہ اس کا موٹیف سمپل تھا کہ ہمیں جانے دے ہم نے سمپل چیپ جسٹس سے خود ہی بات کرنی ہے کہ ہمارے جو بائی ہے جتنے جس کے بائی ہے باپ ہے جتنے بھی ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو وہ آ رہی تھی اس کے بارے میں اسے پوچھنے چیپ جسٹس سے تو سب آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے حق مانگنے جو بندہ پاکستان میں جو ٹارگیٹڈ ایریاز ہے ان لوگ جب بھی اپنے حق کے لیے یا اپنے جو ہے چاہیے ایک سٹیٹ کو کہ وہ اپنے لوگوں کو دیں اس کے خراب وہ نہیں ہوتے حق مانتے ہیں تو ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں اس کے عورتوں کی اس کے بعد بلوچوں کے اندر کتنا غصہ آگیا ہے تو سمپل ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الگ سٹیٹ چاہیے آگے دیکھو ان لوگوں کے عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان لوگوں کی مطلب مسنگ پرسنس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک الگ سٹیٹ چاہیے ابھی دیکھو آگے یہ لوگ کریں گے کے پی اور سن کے ساتھ تو وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ ہمیں الگ سٹیٹ چاہیے تو یہ تو خود اپنے اپنا خود پاکستان کو یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں صحیح بات ہے جی سب کو رائٹس ملنے چاہیے کیونکہ یہ سب کا پاکستان ہے اور دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں شیکر ملتے اگری ویڈیو میں دعا میں یا رکھے گوڑ بیس وار چلے جی ویڈیو کتم ہوگے بھائی ساز رو نہیں تھا جہاں پہ تو مروچی بھی رو رہے ہیں پتھان بھی رو رہے ہیں پنجابی بھی رو رہے ہیں جس کو دیکھا وہ رو ہی رہے ہیں پاکستان میں کوئی خوش بھی ہے پاکستان میں کون ہے خوش دو خوش ہے یا اسٹیبلشمنٹ خوش ہے یا مفتی ادرا یہ صحیح دو طب کے چنے ہیں اگری دو بھی اسٹیبلشمنٹ جو جتنا بڑا ادارہ یا دالتے ہیں وہ بھی فوش ہے تو خوش وہ ان میں بات کر رہے ہیں وہ رو خوش ہے لیکن آم ملتا یا ایرپورٹ کے اوپر جہاں اور اس کی بیوی یا اس کی فیملی کا کوئی بھائی ساتھ نہیں چک کریں اس کو آپ بس سے میرے کی جنگی اس کو آپ چھے دیکھیں چاہے کوئی پیسے نہیں ہے یہ ہی چیزے لے کر جائے ہمیں پاس ہوگی ہے یہ پاکستان ہے جی دوسروں کی جو بیوی ہوگی یا بیٹی ہوگی ان کی چیکنگ ہوگی لیکن جو جانج کی بیوی ہوگی یا آرمی چیف کی بیوی ہوگی ان سے کوئی بندہ یہ پوچھی گا صحیح پاکستان سے پوچھنے بھی دوڑا سے کس کو ہے یہ پھر کنونوں کو لائے گا ایسے بھی کون تھا ان کو کو پوچھتا ہے پہلے بھی کونی پوچھتا ہے ہی چیزے پاکستان میں اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کو کنون بنا دیا بنا دیا ہے پہلے جو اسے کون پوچھتا ہے آہوہ تسلیس پہتا ہے کسی کہ مائی کلال میں تنی امت ہے نہیں ہے بھئی وہ ابراہب کیا جیل میں پڑا ہے اس کا تریبہ پوچھتا تھا ہمم اچھا اچھا شکر جو جس میں تین سال بڑھا ہے دے باجوا کہ وہ تیرہ ملین لے گیا مہنگے پڑے تین سال مہنگے پڑے اچھا باقی بھائی ایک نا جو ہوتا ہے بندے کی فیلنز ہوتی ہیں کتاب زیادہ جو افغانستان سے ادھر آئے ہیں ان کی جو مین روڈ ہیں وہ وہاں سے ہیں تو جو مردی ہو جائے اگر کوئی افغانستان میں غلط ہوتا ہے تو جو افغانستان سے ادھر موک کر کے ان کا دن تو دھڑکے گئی سیم وہی چیز ہے اگر کوئی انڈیا یا پاکستانی جو دوسرے کنڈری یورپ امریکہ میں جا کے بس جاتا ہے اگر انڈیا میں کوئی غلط چیز ہوگی تو اس کا دل انڈیا اور پاکستان کے لئے ضرور دھڑکے گئی اس چیز کو بندہ کوئی اگروپ یا نہ ماننا وہ کاری نہیں سکتا بلکل میں شامل ہوتا ہے آپ کی مٹی پاکستانی بلکل وہی تھا اور یہ پاکستانی انڈیا کا جو ارلیشن ہے بے افغانستان کے ساتھ پاکستان نے صرف دکھ درد دی ہے افغانستان کو انڈیا نے ادھر تین چار ملین لگایا ہے اور اوپر سے جو افغانستان کے لوگ ہیں نا کافی افغانی انڈیا میں بھی رہتے ہیں اور وہ ادھر کام کر رہے ہیں بھئی یہاں پر بھی بہت سترہ اٹھارہ لاکھ تھے چلو کچھ کو نکالا لے چاریس لاکھ کے اوپر تھے لیکے ستارہ لاکھ کو واپس بھی باقی ابھی دکھ بے ایوٹھ ہیں وہ اتنے بات گہتے ہیں یہ جو مسلمانوں کو بچانے نکلے تھے یہ خود بھی مسلمانوں کو ڈبونے نکلے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان اور تم میں یہ ساتھ سردے میں ان بیچاروں کو دربادر کیا گیا ہے وہ کیسے یہ جو کرپ لوگ ہیں نا بھئی مہزم بھئی کرپ لوگ جو ہیں نا ان لوگوں نے اس کنٹے کو ایسی آلت میں کر دیا ہے کہ اب پتہ ہی چلتا کہ بھئی دوست کاؤنے اور دشمن کاؤنے ایک افغانی استان سے کوئی آیا ہو اگر آپ اس کے ساتھ ظلم کرے ہوئے تو اس کے دل میں پاکستان کا دی کوئی عزت ہوگی جب حاصل رہا وہ پاکستان کا نقصہ نہیں کرے گا اس کا پر دیکھ رہیا ہے وہ دمائی کندر محاج میں پاکستان افغانستان دمائی کندر محاج میں دیکھا افغانستان کے محاج میں دیکھا وہ اپغانستان کیا ہے ان بچانوں کو ہم نے گھر اپو ایک اندر دکھے دیا دہشت گھر دی پیسہ لے دیکھا رہا دہشت دلوں کی بات کرتا ہے ہم پولیس والے ہی سمبھالے جاتے ہیں وہ بھائی ویڈیو میں کہہ رہا تھا ہے کہ مارتے پیٹے الگ سے ہیں جو پیسہ ہوتا ہے پیسہ لیتے ہیں باتہ کو نہیں کرتے ہیں وہ بھائی ویڈیو کیجئے پیسہ ہی مارتے یہ جتنے بھی افغانی بھائی ہیں میں نے ان کیوں کبھی نہ مانگتے ہو یا نہیں دیکھا اور کام سکتا ہے آپ کے پیر سے خیلت دعا مہنگ کرا لینا ہے جس سے ہم چاہتے ہیں ہم تو چوتے ہیں چوٹے لوٹے بچے ہیں بڑے بلدرگ بلدرگ میں نے کہا جوتا پاڑشکا جاتے ہیں اکیر سے اکیر کام کرنا کو ترجیح دیتے ہیں وہ کچھی دوارے بڑھائے کرتے تھے سارا دن کام کرتے تھے بہت طاقتوار اور بہت اچھی کام جس کو بہت سب غیرت بہت سب اور ہماری غیرت کے لئے وہ مرد جاتے ہیں یہ پتھان جہاں بھی دنیا میں ہے اچھا بھائی بات کریں غیرت کی بات ہو رہی ہے تو غیرت مند قوم پنجابی بھی ہے دیکھیں وہ جو سکھ قوم ہیں وہ رہ گئی غیرت مند یہ جو ہو گئے ہیں چھوڑا دنیا لیکن یہ بہت کتا کام ہو چکا دوری دوری ایسی ایسی نیچے بندے کی حیرت گم ہو جاتی بھائی اتنے گھٹیا ہو جاتا ہے اچھا تانک بلوچیوں کے بارے میں سوال زیادہ ترکیز کوئٹا سے دیکھ لو ادھر سے لوگ ادھر کام کرنے کو آ رہے ہیں اگر یہ ہی ساؤتے میں نہیں بات سنجھ لینا اگر یہ ہی ساؤتے ان کو ادھر دی جائے ادھر اپنارمنٹ کے واقع ادھر سے ادھر گیس آ رہی ہے اس گیس سے تجارت چل رہی ہے جسٹری چل رہی ہے کتنا مہنگ ہے اس پرجیکٹ کو لے کر آنا گیس کو ادھر اگر یہ ہی ادھر کر دیا جائے ان کو بھی روزگار ملے گا اور یہ جو ادھر سے ادھر کام کر رہے ہیں تو کریں گے ادھر جائیں گے اور جو ادھر کے ان کو بھی روزگار ملے گا پوری دنیا میں ماتا نہیں آپ انڈیا کیوں لگاو دل ممبئی کے بارے ہی مسئلے مسئلے لیکن ان کا تھوڑا سا حال کشمیر کسیر غلط چلی ہے اصل میں وہ ان کے اوپر نہیں اور وہ ادھر پنجاب کے اوپر ہو رہا ہے کیونکہ ان کو روزگار ملے گا مقامی لوگ ان کو روزگار نہیں وہ اوپر شادر کر رہے ہیں اگر اپنے اپنے ایریا میں کام کرے ہر ایریا کا بھائی صاحب کام کرے سب تر زیادہ جو ضرورت ہے بھائی بیسک جو ضرورت ہے ایک ایڈوکیشن ہو گیا اور ہیلتھ ہو گیا یہ کمی ہے بلوچستان میں ہسپیٹل بننے چاہیے اور جو گیس کی سولت حساب در میں پنجاب میں کافی گیس ہے ادھر سے ہی آتی ہے ہمیں بھی کم ملتی ہے ہمارے گاؤں میں کتنے عرصے بعد چھتر خالبات اب ملے بھائی ہمیں سال دو سال میں اب وہ بھی پورے گاؤں کو نہیں ملے چند گھروں نے ایکسٹر پیسے دیکھ لگوایا تو یہ سب کو سارے پنجاب ملتی ہے لیکن کچھ شہروں کو مل رہی سہولت ہے بلکل ہے اور بلوچستان میں بھی سہولت ہوگی کئی جو ایڈیویل مری ہے جو زیادہ شہری علاقے ہیں وہاں پر گیس ملتی ہوگی بلکل ہی نہیں بلکل ہی نہیں کئی چیئے پہ ملتی ہے کہیں نہیں ملتی پورے پنجاب کو دیس ملتی ہے بلکل ہی نہیں ملتی ہے بھائی ہم شہر میں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں ملتی تو آگے پوری رافی کے اندر چلا جا تجھے ایس ویدہ بھی آگے چلے جانا بھائی سام آگے ہو تو رافی کی طرف چلا جا بھائی سام گاؤں پر آپ کے پاس گیس ہے آپ کے پاس گیس ہے گاؤں میں ہے آپ پاکستانی ہو جب بھی ہو اسلامباد شہر میں رہتے ہو آپ کے پاس گیس ہے تو آپ بھی محروم ہو لگوام نہیں لیتے ہم نے لگوائی ہے ہم کون سا استعمال کر رہے ہیں آتی نہیں ہے لگڑیاں جلاتے ہیں کم آتی ہے پاکستانی 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 جس طرح پاکستانی پاکستانی جس طرح پاکستانی نظر بھائی سرم حق ہو جانا تھا کب سے حل ہو جانا تھا یہی نہیں کوئی پولیٹیشن سٹراؤنگ ہوتا تو یہ زور زبردستی سے کوئی بھی کسی سے کے دل میں پیار نہیں پیدا کر سکتا جو مرضی ہو جائے آج جمہو کشمیر میں لوگ کیوں چپ ہو گئے پہلے پچھتر سال سے ہی لا چوپے پاکستان کے جنڈا لکھتا تھا آج ان کو کیوں پولٹی کے لی ان کو قابل کیا گیا ہے قانون کے تحرے زور زبردستی مار کیا گیا انہوں نے قانون پاس کیا ہے پولیٹیشن نے کیا سارا کچھ یہاں پہ کہتا ہے لیکن پولیٹیشن میں بیسا سالتے بھی جو دیئی ہے وہی بات کر رہا ہے بھائی صاحب کو دہرے سے نکال کر رہے جو ہے نا درشنی کی طرف لائے ہیں بھائی صاحب وہی صاحب ایسے بات ایسے ہی کر رہا ہوں بھائی کہ اگر ایک عمران کھائیں یا کوئی نواز شریف ہے وہ جائے ان سے بات کریں آرمی کا قیام ہے یا سیکیورٹی اداروں کا کیا رہا ہوں جس نے تھوڑا نہ بولو اس کو دھر لو دی گیپ کر دو دھر لو گیپ کر دو ایسے بس ایسے جاں پڑے گئے تو وہ ہی تو دے رہا ہوں بھائی صاحب یہ ملی کے کے لئے میں گھنٹی کون بات ہے گھنٹی کل پارٹی کا بندہ اسٹراؤں ہوتا اس کی بات مانی جاتی وہ جا کے جو بلوچستان کے جو بڑے لیڈر ہیں اس سے بات کرتا بھائی صاحب ہم آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی جاتا ہے تو اس کو اس کی اتنی پاور ہی نہیں کی اگر میں وہ کو وعدہ کر کے آ بھی جائے تو اس کا پورے نہیں ہونا پیار بدل دیا جاتا ہے تو یہ چیز بھائی صاحب کم ہی نہیں ہے اگر یہ لیڈر سٹراؤں سے کسی طاقت سے آئے گا نجیس دن بھی اس دن کا بھی ایک لیڈر جب تو کسی کنٹری کا بندہ اس کا دل نہیں کرتا کہ کسی پھلانی اس کو ہم لاز کریں وہ بھی ہمارے اپنے بھائی جتنا ہمارا ایک پنجابی کے لیے دردہ ہوتا بھائی ہمارا بلوچوں کا نہیں بھی دارت میں تجھے بہت شاہر ہونے کے راتے ہیں ہم پاکستانی ہونے کے راتے ہیں جب کا درد ہے عمام کی طاقت سے کوئی لیڈر آئے گا پاکستان میں سب کچھ ہوگا ہے جب تک کسی کی ملمتی پہ آئے گا یہ ہی ہوگا تو یہی بجا ہے بھائی صاحب سیکیورٹی دارے جو زبردستی کرتے ہیں زبردستی کرنے سے رشتے کوٹتے ہیں توٹ گئے اور پیان سے پیان سے رشتے نہیں اٹھتے ہیں اگر ان کی ضرورتیں پھول کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جو ملوچیوں کی نفرت پھاروں کی نفرت دیکھ لیں سنیوں کی نفرت دیکھ لیں یہ نفرت بڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں بھائی صاحب ہمارے ہونتوں کو ہمارے اداروں کو سوفٹ ایک جو ہے نا وہ ایک مغال بنانا پڑے گا کس سے جو ہمارے چلو کشمیر تو لے سکتے نہیں بھائی اس بات کا میں پکا یقین ہوں تو ایک چورت ہے چلو کشمیر کا چورت دینا بند کریں اپنے جو ہے اس کو تو سنبھال لو تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راج روکتا ہے کامل سیکشن میں ملتے نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ